گابھن جانور یعنی حاملہ جانور ایسا جانور جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے ذرا سمجھ لیجئے گا بہت پیچیدے مسائلیں لوگ ان مسائل کو لے کر بڑے الجھن میں رہتے ہیں جیسا کہ مسئلہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کتاب کفایت المفتی میں جل نمبر 8 سفہ نمبر 189 اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل جیسے قربانی کے مسائل کے انسائیکلوپیڈیا میں صفہ نمبر 143 پہ اور مسائل قربانی میں صفہ نمبر 69 پہ اس کے علاوہ بہت سے کتابوں میں یہ مسائلیں ملیں گے تفصیلات ہیں ذرا سمجھ لیجئے قربانی کے جانور آپ خریدتے ہیں تو آپ امیر ہیں یا غریب ہیں ذرا سمجھئے اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں تھی آپ صاحب نساب نہیں تھے آپ غریب تھے تو جانور جیسے خرید لیتے ہیں وہ جانور آپ کے لیے متعین ہو جاتا ہے اسی جانور کی قربانی آپ کے لیے ضروری ہے آپ اس کو بدل نہیں سکتے اگر آپ صاحب نساب نہیں ہیں غریب ہیں تب لہٰذا چاہے آپ جانور پہلے خریدنے سے پہلے دیکھ لیجئے گابین ہے یا نہیں اگر ہے تو کوشش کریے کہ کوئی بنا گابین والی یعنی بغیر حاملہ جانور کو جو آپ خریدنے کی کوشش کریے ورنہ اگر آپ حاملہ جانور کی بھی قربانی کرتے ہیں کوئی بات نہیں بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے لیکن اگر جانور ایسا تھا کہ دو چار دن میں بچہ پیدا کرنے والا تھا اس کی قربانی آپ کر رہے ہیں یہ جائز ہو جائے گی قربانی ہو جائے گی لیکن ایسا اچھا نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے لیکن ابھی جانور بچہ پیدا کرنے میں دو مہینہ چار مہینہ باقی تھا آپ اس جانور کی قربانی لا کے کر رہے ہیں کوئی بات نہیں بلا کرہت جائز ہے کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں لیکن کوشش یہ کریے کہ جانور چاہے بچہ دو مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو آٹھ مہینے کا ہو نو مہینے کا ہو جو بھی ہو لیکن بنا جو ہے حاملہ جانور بغیر حاملہ جانور جو ایسا جانور جو حاملہ نہ ہو اس جانور کی قربانی کرنے کی کوشش کریں کوشش ہو ورنہ کوئی بات نہیں اب حاملہ جانور ملے تو لا کر قربانی دے سکتے ہیں آپ کی قربانی بلکل درست ہے گابین جانور کی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے لیکن ذرا سمجھئے میں نے بھی کہا تھا اگر آپ غریب ہیں جانور لے آتے ہیں حاملہ نکلا وہ جانور گابین نکلا اب چاہیں گے تو آپ اس کو بدل نہ بدل بھی نہیں پائیں گے اسی جانور کے قربانی آپ کے لئے واجب ہے اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں تھی تب جاتی کیونکہ جانور خریدنے سے وہ جانور آپ کے لئے متعین ہو گیا لیکن اگر آپ امیر آدمی تھے آپ صاحب نصاب تھے آپ پہ قربانی واجب تھی جانور خریدنے سے وہ جانور متعین نہیں ہوا اگر آپ چاہیں تو اس جانور کو بدل کے دوسرا جانور بھی لاسکتے ہیں یا اسی جانور کی بھی قربانی آپ دے سکتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے یہ تو گابین جانور کی قربانی کی بات تھی اب ذرا اس کے بعد ایک چیز اور سمجھ لیجئے قربانی کا جانور جو ہے حاملہ تھا اب قربانی کرنے کے بعد پیٹ سے بچہ نکل گیا اب وہ بچہ اگر مردار تھا جان اس کے اندر نہیں پڑی تھی مرہ ہوا بچہ تھا یا گوست کا لو تھوڑا تھا ایسی صورت میں اس کو بھی آپ کو دفن کرنا پڑے گا آپ اس کو کھا نہیں سکتے اس کو پھیک دیجئے یا دفن کر دیجئے وہ تو حرام ہے آپ کے لئے استعمال نہیں کر سکتے لیکن اگر جانور کا بچہ پیٹ سے زندہ نکلا تو ایسی صورت میں آپ اس بچے کو زبا کر کے بھی اس کا گوست کھا سکتے ہیں جائز ہے لیکن اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ زبا کر کے دفن کر دیجئے نہیں کھائیے آپ کی مرضی کی بات ہے وہ نہ کھائیں گے تو گوست اس کا بھی جائز ہو جائے گا لیکن اتنا چھوٹے سے بچے کا جانور کا گوست کون کھائے گا پسند آدمی کرتے نہیں لیکن جائز نہ جائز کے بات وہ بیان کر رہا ہوں اگر آپ اس جانور کو پال لیتے ہیں اس بچے کو چھوٹے سا بچے کو جو پیٹ سے زندہ نکلا تھا پھر آپ اس کو جو ہے بیچنے لگتے ہیں یا اس کو جو ہے اگلے سال قربانی دینے لگتے ہیں اب اس کے کوئی حساب نہیں ہوگا اس کی قربانی درست نہیں ہوگی آپ اس مکمل جانور کو جو پال لیتے پیٹ سے زندہ نکلا تھا قربانی کے جانور کے آپ اس کو صدقہ کر دیجئے کسی غریب کو دے دیجئے یا آپ اس کو زبا کر کے گوست تقسیم کر دیجئے لیکن آپ اس جانور کو دوبارہ قربانی نہیں دے سکتے جو جانور کو زبا کرنے کے بعد قربانی کی جانور اسے جو پیٹ سے بچہ نکلا تھا اس کی بات ہے ورنہ جانور اگر اس سے پہلے قربانی سے پہلے بچہ جن دے تو مسئلہ دوسرا ہے پھر مسئلہ دوسرا آ جائے گا بڑی تفصیل ہے اس پہ بھی یہ بہت سے مسائل بہت جاننے کی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے لوگ بڑے الجن میں رہتے ہیں کہ بھائی حاملہ جانور کے بیٹ میں بچہ ہے قربانی ہوگی یا نہیں مسئلہ آ چکا ہے ہو جائے گی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں